بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبدالمنان ہے اور میں آپ کے کالج میں سلیم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کامٹنگ کے لیکچرز جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہوں یا کامرس کے جو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ سبجیکٹ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ہوں جیسا کہ آپ کو اس حوالے سے پتا ہے کہ تھرڈیئر میں میرا چونکہ آپ کی کلاس کو کوئی لیکچر نہیں تھا تو یہ کرونا کی وبا کے باعث جو ہماری یہ کلاسیز جو ڈیلیور ہوئی ہیں اس سلیم صاحب کی آن اویلیورٹی کی وجہ سے جو میں مجھے مجھے ریپلیس کرنا پڑ رہا ہے اکاؤنٹنگ کے لیکچرز کے حوالے سے تو جہاں تک آپ کے سلیبس کا تعلق ہے تو اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں بلد آف ایکس چینج ایک ایسا چپٹر جو کہ آپ کیا بھی سلیبس کا طور ہونا باقی رہتا ہے تو اس سلسلے میں مجھے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ چپٹر جو ہے وہ کرونا پڑ رہا ہے اور اس کے حوالے سے جو ہماری ڈسکشن آج ہوگی وہ انشاءاللہ کے سامنے ہوگی ہم نے اس چپٹر کو کرتے ہوئے بلکل بیسک سے سٹارٹ کرنا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پیچلرز کے سٹوڈنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان میں سارے کے سارے انتہاں بیکرونڈ جو ہے وہ کامرس نہیں ہوتا جب بیکرونڈ کامرس نہیں ہے اس کا مطلب اس میں اکرسی کے بچے بھی ہیں اس میں ایف اے کے بچے بھی ہیں آئی سی ایس کے بھی تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ ہمارا لینا مقصد ہوتا ہے بلکل بیسک سے ایک ایسا چپٹر ہے جسے اسے کوسشن آنے کے چانسی مور دن نائنٹی پرسنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں اس چپٹر کو ذہن میں رکھ کے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو پیپر میں بھی اٹینٹ کرنا ہے تو یہ چپٹر ایک طرح سے ایک کہانی ہے ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہے جس کو ہم نے لے کر اکاؤنڈنگ کی ٹیلمنالوجیز کو اس پر اپلائے کرنا ہے ہم بلکل بیسک سے سٹارٹ کرے گئے اور آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا بلڈ آف ایکسچینڈ کا صرف انٹرڈکشن پر جو ہے خوشت مل ہوگا تاکہ ہمیں مزید کمپلیکسٹیز میں شروع شروع میں ہم نہ جائیں اگر بیسک کا ہمیں ایکزیکٹ آئیڈیا ہو جائے گا تو ہمارے لیے جو ہے اس چپٹر کو سمجھنا بہت آسان ہوگا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے بلڈ آف ایکسچینڈ کی ڈیفینیشن لیکھوں گا تاکہ ڈیفینیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہے وہ کسی بک کی ہو کسی چپٹر کی ہو یا کسی بھی آپ یہ کہہ رہے ٹاپک کی ہو وہ ڈیفینیشن میں آل موس نائٹی پرسنٹ اس چیز کی معلومات جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں ڈیفینیشن کو سمجھنے والا انسان اس ٹاپک کو اس چپٹر کو اس بک کو آسانی سے جو رہو ہے سمجھ جاتا ہے سب سے پہلے ڈیفینیشن ہمارا لی ہے بہت ضروری ہے تو ہم یہاں بلڈ آف ایکسچین کی ڈیفینیشن پر پہلے تھوڑی سی ڈیسکشن کرتے ہیں بلڈ آف ایکسچین تو سے شکر بھی ہمارے ہیں وہ بید儿 ہمارے ہیں من جد to pay amount in future at fixed date is card bills of exchange یہ ایک return promise ہوتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے کہ وہ اس کو ادائیگی کرے گا پیسوں کی آنے والے future کی کسی بھی fixed date اس کو کہا جاتا ہے یہ bills of exchange تو کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے for example ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو انسان ایک علی ہے اور ایک احمد علی نے احمد کو کوئی بھی چیزیں سیل داری on credit basis احمد نے علی کو جو چیزیں ہیں وہ سیل کی ہیں ادائر کی بنے ہاتھ پر کوئی money exchange نہیں ہوئی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس دنیا میں more than جو ہے 50% جو business ہے وہ credit جو ہے وہ base پر چلتا ہے یعنی exchange of money بعد میں جو ہے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ transfer کی جاتی ہے چیزیں ادائر لی جاتی ہیں ادائر جو میں وہ بیچی جاتی ہیں تو جب اکاؤنٹنگ میں جب credit کا word آیا ادھار کی base پر جو چیزیں جو میں وہ لین دین شروع ہو گیا تو اس کی recording کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس کو لے کر چلنا بھی ہمارے لیے ایک طرف سے challenge بان گیا تو اس کے credit sale کے حوالے سے بڑے زیادہ جو ہے وہ topics آپ کو ملینئر اکاؤنٹنگ میں لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ کا bills of exchange بھی تھا جیسا کہ definition میں ہم نے بتایا کہ یہ ایک طرح سے وعدہ کیا جاتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے کہ وہ amount جو ہے جو بھی اس نے چیز کسی سے purchase کی ہے اس کے against جو پیسے ہیں وہ دے گا آنے والی fix date تو اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں ہم کسی پہ trust کرنے ہیں اس کے against کوئی اس سے security نہ لے ہمارے relation ہی کسی کے ساتھ جو ہیں وہ well established ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کو پیسے جو ہیں یا جو چیزیں جو ہیں وہ deliver کر دیتے ہیں own trust based لیکن accounting میں چونکہ ہر چیز کا record maintain رکھا جاتا ہے اگر آپ نے چیزیں کسی کو sale کی ہیں یا purchase کی ہیں تو اس کی recording لازمی ہجا ہے پیسے آپ نے دیں ہیں یا نہیں دیں ہیں تو پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو گیا کہ چاہے جتنا مجھلی trust آپ کے relation پر پایا جائے گا لیکن اس چیز کی recording آپ نے لازمی accounting کی books میں کرنی ہیں جو آپ نے اداریاں تو خریدی ہیں یا بیچی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ chapter جو ہے ہمارا وجود میں آیا ہے یہاں جو basic level میں جو آپ کو بتایا جائے گا وہ یہ ہے کہ bills of exchange میں ویسے تو parties ایک سے زیادہ دو سے بھی زیادہ انوال ہوتی ہیں لیکن ہمارا جو main focus ہوگا جو main ہماری concentration ہوگی وہ دو parties میں ہوگی ایک draw اور ایک drawing دو باتیں parties of bills of exchange ایک ہے ایک ہے اور ایک ہے drawing اب یہ دونوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ start میں جانا پڑے گا کہ مثال کے طور پر علی نے احمد کو جو ہے وہ چیزیں ادھار بیجھ لیں سیل اس میں کتنے کی کارپی جی؟ 15,000 جب علی نے احمد کو پیسوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جی سوری سر I have to pay you after 3 month اور 4 month 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد وہ مجھے آپ کو بے کرنا پڑے گا تو علی نے احمد کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 3 ماہ بعد پیسے بے کر دیجئے گا لیکن اس کے against مجھے کوئی proof چاہیئے کوئی لکھی ہوئی بات جس پہ آپ کے signature ہوگے آپ نے میرے پیسے دینے تو اس کے لئے مسٹر علی ایک بل بنائے گا اس بل پہ ڈیڑھ لکھی جائے گی جب بے کرنا ہے اس کی ڈیڑھ لکھی جائے گی جس ڈیڑھ کو آپ نے بے کرنا ہے اوپر نام لکھا جائے گا مسٹر احمد اماؤنٹ لکھی جائے گی روٹیز فیفٹین تھاؤزنڈ اور یہاں پہ ایک sign کا option دیا جائے گا بل جو بنایا اب یہ بل جو بنایا کس نے ہے مسٹر علی نے مسٹر علی کون ہے جس نے جینے ادار بیچنی ہے کس کو؟ احمد کو بل اس نے بنایا کیوں بنایا کیوں بھی اسے بتا ہے کہ اس میں پیسے کس سے دینے احمد سے کس ڈیڑھ کو چیزیں سیل کی اس ڈیڑھ کو؟ اور واپس پیسے لینے کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے اور پیسے کس نے ہیں؟ فیفٹین تھاؤزنڈ ہے اور یہاں سیمیلیچر کا option لے دیا گیا اور یہ بل جو ہے مسٹر علی اب لے کے جائے گا مسٹر احمد کے پاس اگر تو وہ ہی ہوا پاس ہی کھڑا ہوا اس کو کہتے گا یہ میں بل بنا دی ہے اس پہ آپ کے جسٹ sign required ہے مسٹر احمد کیا کرے گا؟ بل پکڑے گا اور یہاں پہ اپنے sign کر دے گا دوبارہ آئیے گا مسٹر علی نے مسٹر احمد کو چیزیں خدا بیچ دی اس سارے پروسیڈر کے دوران جب اس نے اس سے پیسے کی ڈیمانڈ کی کہ جو کہا چیزیں آپ کو بیچی ہیں مجھے اس کے لئے پیسے چاہیئے تو اس نے کہا جی میں آپ کو تین ماہ بعد پیسے دوں گا تو علی کہتا ہے ٹھیک ہے تین ماہ بعد آپ مجھے پیسے دے گا لیکن مجھے اس کے لئے کوئی گرنٹی چاہیئے تو اس طرح مت کہے گا جی کون سی گرنٹی چاہیئے تو وہ کہے گا بل بناوں گا جس پہ یہ لکھا ہوگا کہ آپ نے مجھ سے چیزیں ادار ہریتی ہیں کتنے کی ہریتی ہیں کس لیڑ کو آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں اس پیج کے اوپر ساری چیزیں لکھی جائے گی اور یہاں جو پیج پر ایک سائن کا ایک آپشن ہوگا اس پہ آپ نے اپنے جسٹ سنگنیچر کر دینا ہے کس نے کرنے ہے جس نے پیسے دے رہے ہیں اور سنگنیچر کرنے کے بعد جو بل ہے وہ آپ بسکس کے پاس چلا جائے گا علی کے پاس کیوں علی کے پاس جائے گا وہ دار چیزیں اس علی نے بیچی ہے احمد کو تو جس میں پیسے لینے ہیں پروف تو اس کے پاس ہونا چاہیے ریٹن ڈاکومنٹ تو اس کے پاس ہونا چاہیے تو یہ بندہ واپس جو ہے اپنا ہی لکھا ہوا ایک پیج ہے جو پیپر ہے اس پر لیکن سائن اس کے ہیں احمد میں وہ واپس لے جائے گا اور ٹھیک تین ماہ بعد یا جتنی بھی ڈیڑھ مینشن ہے ایک ماہ ہے دو ماہ ہے جتنی بھی یہ مسٹر علی مسٹر احمد کے پاس جائے گا اور جا کر اس کے سامنے جہاں وہ بل جو ہے بیچ کرے گا پسر یہ آپ کا وعدہ تھا یہ ڈیڑھ جو ہے وہ وعدے کی آ چکی ہے اب آپ نے کائنی جو نے مجھے اس کی پیپر کر دیں پھر اس دوران کیا ہوگا علی اپنا بل احمد کو دے گا کہ اس پہ لکھا ہے کہ تم نے میرے پیسے دے دے ہیں پندرہ ہزار پہ یہ سائن ہے اور آج کی ڈیڑھ دے رہے ہیں تو یہ بندہ بل پکڑ لے گا پیسے دے دے گا اس کو اب کیا ہوا بل اس کے پاس سے ادھر آ گیا اس نے پیسے دے دیئے علی کو تو معاملہ سامن کو ہو گیا یہ ایک انتہائی سمپل جو ہے وہ کیس تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ کیا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو چیزیں ادھار بیچی ہیں اور جب اس نے پیسے مانگے تو اس نے کہا جی میں آپ کو تین ماہ بعد یا دو ماہ بعد یا چار ماہ بعد پیسے دے گا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے پیسے آپ تب دے دیجئے گا لیکن مجھے اس کی اگینس جو ہے وہ آپ کی لکھی ہوئی کچھ سینگنیکچر چاہیے جس پہ جو ہے وہ میرے پاس کوئی پروف ہو جس کی بنیاد پر میں کاؤنٹنگ کی ٹرنزیکشن کر سکو کاؤنٹنگ میں ریکارڈن کر سکو تو ٹھیک ہے جس نے چیزیں بیچی ہوں گی وہ ایک ڈاکومنٹ لکھے گا اس پہ اس بندے کا نام جس سے اس نے پیسے لینے ہیں جتنے پیسے لینے ہیں جس ڈیڑھ کو چیزیں بیچی ہیں جس ڈیڑھ کو اس نے پیسے رسیب کر لینے ہیں وہ سائن جو ہے اوپر منچن کر دیا جائے گا جس پہ جو ہی وہ وقت گزرے گا تین ماہ کا جتنا بھی منچن ہے تو جس کے پاس بل تھا مسٹر علی وہ بل لے کے جائے گا کس کے پاس مسٹر احمد کے پاس کہ یہ آپ کے نام کا بل ہے اب آپ کیا کریں مجھے اس کے لیے پیسے دے دیں اگر تو مسٹر احمد نے only due date وہ پیسے مسٹر علی کو دے دیئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارا معاملہ پوش اسلوکی سے جو ہے وہ ختم ہو گیا اکاؤنٹنگی ٹرانسیکشن اس سے آگے نہیں جائے گی لیکن یہ ایک بڑا ہی بنیادی کیس ہے بڑی بیسک جو ہے وہ آپ کے سامنے جو چیز جو ہے وہ رکھی گئی ہے لیکن اس میں مزید کمپلیکسٹیز آئیں گی اس میں بینک انوار ہوگا اس میں تھرڈ پرسنز انوار ہوگا اس میں آپ یہ کہہیں انسولمنسی ہوگی جس میں پیسے دینے ہوں گے وہ دیوالیاں ہو جائے گا اس میں اکاموڈیشن کے کیسیز آئیں گے اب وہ کیا ہے وہ بھی ہم باری باری اس کا بھی انٹرول لے لیتے ہیں لیکن پہلے اس کو زیادہ مزید کلیبریٹ کرتے ہیں اب یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی تھی draw اور draw اس کو پہلے یہ دیں draw کون ہے the person the person who draw the bills of exchange یہ وہ انسان ہے جس نے bill لکھنا ہے جس نے چیزیں مدار بیچی ہیں جس نے bill بنایا ہے bill بنایا کس نے علی نے سائن کس کے تھے احمد کے واپس کس کے پاس چلا گیا علی کے پاس جب ڈیٹ آئی ہی پیسے لے نہیں تو دوبارہ bill اس کے پاس جائے گا یہ bill پھاڑے گا اس کے پیسے اس کو دے گا معاملہ حتم کر دے گا یعنی یہ جو دو main parties ہیں ان میں جو پہلی ہے draw یہ وہ بندہ ہے جس نے چیزیں ادار بیچی ہیں جس نے bill بنایا ہے وہ کون ہے جی وہ draw اب آگے جو ہے وہ دوسرا ایک دوسری party جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے drawing بالکل اس کے اینس understood سی بات ہے ایک انسان ہے جس نے bill لکھا ہے اور ایک انسان ہے جس نے bill accept کیا ہے اپنے sign کر کے وہ بندہ جو bill پہ لکھی ہوئی ایک ایک عبارت کو date کو amount کو due date کو accept کر کے اپنے signature کر دے گا وہ بندہ کون ہو گئی dry اور دوسری سینس میں اگر ہم یہ دیکھیں ہوئی یہ کہ dry ایک ایسا انسان ہے جس نے چیزیں ادار حریدی ہیں اس نے بیچی تھی یہ drawing ہے اس نے خرید دی ہے یہ drawing یہ ہے تو ہمیں اس کی اگر definition پہ ہم جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں Andre person who accept the bills ایکسچینج is called dry اب اس میں یہ بھی ایڈیشن کر لیں with his اور her signature اپنے signature کے ساتھ اگر وہ bill book سیفٹے دار لے گا تو کرنے ہی پڑے گا بھائی چیزیں ہوں دار کسی نے آپ کو بیچی ہیں اگر وہ آپ کیوں ایک پیج دیتا ہے اس پہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو signature کرنے پڑے گے ورنہ وہ آپ کو چیزیں دار نہیں دے گا اس کے لیے ایک ایسی قوارٹی اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ کیا ہے dry اکاؤنٹنگ میں build of exchange جب کیا جاتا ہے تو اس میں ہمارا جو main concentration ہے وہ ساری کی ساری جنرل انٹریز پہ کرنے ہوتی ہے جنرل انٹریز آپ نے پڑی ہوگی بڑی شروع سٹارٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ جنرل انٹریز پہ ہی فوکس کیا جاتا ہے جنرل انٹری اکاؤنٹنگ کا ایک ایک ایسا آپ یہ کہہ لیں کہ ٹاپک ہے اگر کسی بندے کی جنرل انٹری پہ کمانٹ جو ہے وہ بڑی سٹرانگ ہوگی وہ اکاؤنٹنگ کی کسی بھی آپ یہ کہنے پرابلم کو حل کرنے کی اس میں capability جو ہے وہ آ جاتی ہے یاد رکھئے گا اکاؤنٹنگ میں جب آپ کسی بھی جگہ پہ پھس جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ ہڑ جاتے ہیں کوئی چیز آپ کو confuse کرنے لگ جاتی ہے تو اگر اس چیز سے نکلنے میں آپ کی کوئی چیز ہیلپ کرتی ہے تو وہ جنرل انٹری ہے آپ کوئی بھی اکاؤنٹنگ میں treatment جو ہے وہ perform کرتے ہیں اس کے back end پہ لازمی جو بات ہے وہ یہ ہوتی ہے جنرل انٹری جو ہے اپنا رول play کر رہی ہوتی ہے تو اگر آپ جنرل انٹری کو جو ہے وہ سمجھ کے چلیں گے تو آپ کے لئے یہ چیپٹر جو ہے وہ انتہائی آسان ہوتا جائے گا پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ڈرار بن کے انٹری کرنی ہے اگر تو آپ ڈرار ہوتے ڈرار کون ہے جس نے چیزیں خودہ عالد آپ یہ کیا لیں بیچی ہے کس کو احمد اگر تو آپ ڈرار بن کے سوچیں گے تو پھر آپ کی اکاؤنٹنگ انٹریز علیہ دا ہوں گی کیسے ڈرار وہ انسان ہے جس نے چیزیں بیچی ہیں تو آپ پہلے بیچنے کی انٹری کرو گے ٹھیک ہے اور اگر آپ ڈرار بن کے یعنی احمد بن کے جنرل انٹریز کرو گے تو آپ کی انٹریز ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگی اس سے علی سے کیوں علی نے چیزیں بیچی ہیں وہ بیچنے کی انٹری کرے گا احمد نے چیزیں خریدی ہیں وہ خریدنے کی انٹری کرے گا اس میں پانچ ایلیمنٹ جو آپ کے سب سے پہلے کاؤنٹنگ کے جو پڑھائے جاتے ہیں جس میں ایک ایسٹ ہے ایکسپنس ایلیابیلٹی ریویلیون اور کیپیٹل اگر اس کی سنس آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ چیپٹر آپ کے لئے انتقائی آسان جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا کیونکہ ساری کی ساری اس چیپٹر کی بنیاد جنرل اینٹری پہ بیس کرتی ہے اور جس انسان کی جنرل اینٹریز پہ کماڈ اچھی ہے اس کے لئے یہ چیپٹر جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا مثال کے طور پر اگر آپ کو بیسک پہ لے کے جائے جائے تو اکاؤنٹنگ کے ایلیمنٹس جو تھے وہ پانچ تھے ایک ایسٹ ایکسپینس ریوینیو لیابیلٹی کیپٹر اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہے ایک آپ انکریز وہ دیکھ کے چلتے ہو ریک ڈیکریز ایسٹ اگر تو انکریز ہو ڈیبیٹ ہوتا ہے اگر ایسٹ ڈیکریز ہو ڈیبیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح ایکسپینس اگر تو کام ہو ڈیبیٹ ایکسپینس اگر تو زیادہ ہو ڈیبیٹ ریوینیو اس کے میریز ریوینیو جب بھی انکریز ہوگا آپ کریڈٹ کرتے ہیں ریوینیو جب بھی ڈیکریز ہوگا ڈیبیٹ کرتے ہیں لیابیلٹی بھی سیم اسی طرح جب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کو کریڈٹ کرتے ہیں جب لیابیلٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں سیم ایس کیپٹل جب آپ کا انکریز ہوگا تو آپ اس کو کریڈٹ کریں گے جب ڈگریز ہوگا تو آپ اس کو ڈیوٹ کرنے گے تو اس چیز کو ذہن میں آپ نے رکھ کے جو ہے اس فالے چیکٹر کو کرنا ہے اگر یہ چیز آپ کی ذہن میں صحیح سے جو ہے وہ ہوگی تو آپ کے لئے اس چیکٹر کو جو ہے وہ کرنا انتہائی جو ہے آسان ہوگا تو ہم اب اپنے میں جو ہے وہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جنرل انٹریز چونکہ ہم نے کرنی ہے تو جنرل انٹریز کو دیکھتے ہوئے لی ہم یہ سارے معاملات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ڈرار جو کہ کون ہے مسٹر علی ڈرار بن کے جنرل انٹریز کرتے ہیں سمپل کیس اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس پہ ہم آ جائیں مسٹر آحمد سب سے پہلے جی مسٹر علی وہ کون ہے ڈرار مسٹر علی وہ انسان تھا جس نے جو ہے وہ بل بنایا تھا بل ڈرار کیا تھا اسی کے گینسٹ ہم ایک دوسرا جو ہے تولا منہ رہے تھے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ہوا یہ تھا کہ علی نے سب سے پہلے ہوا یہ تھا کہ علی بن کے جنرل انٹری کریں علی نے آحمد کو چیلے سب سے پہلے آپ علی ہیں آپ علی بن کے سوچیں تو علی نے چیزیں بیچ دی ہیں کس کو بیچی ہیں احمد کو اب علی بن کے آپ یہ جنرل انٹری کریں گے کہ جب چیزیں سیل کی جاتی ہیں تو ہم جنرل انٹری کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم چیزیں کیش سیل کرتے ہیں تو ہم کیاں نہیں پیسے آرہے ہیں اس کو ڈیبٹ کرتو کس کی وجہ سے سیلز کی وجہ سے تو سیل کو کیا کرتو کریڈٹ کرتے ہیں تو اس کے پیک ایڈ پہ بھی یہی چیز جو ہے وہ فالو کی جا رہی ہے کیسے کیش آپ کا ایسٹ ہے کیش آ رہا ہے مطلب ایسٹ بڑھ رہا ہے اور جب ایسٹ انکریز ہو تو کیا کرتے ہیں ڈیبٹ تو ہم یہ کیش ہو کیا کرتے ہیں ڈیبٹ تو میں نے سیل کو کیا کرتے ہیں کریڈٹ لیکن یہاں پہ اگر آپ علی بن کے سوچیں تو وہ یہ کہ آپ کو اس جنرل اینٹری کے عوض کوئی کیش نہیں مل رہا اگر کیش مل جاتا تو بلز اف ایکس چینج کی ضرورت ہی نہیں تھی بلز اف ایکس چینج تو وجود ہی اس کا وجود ہی تب آیا جب چیزیں ادار جو ہیں وہ ان میں بیچی تھی تو ایک بات تو کنفرد ہے کہ علی نے چیزیں سیل کی ہیں تو سیلز تو اس کی لازمی کیا ہونی ہے کریڈٹ پیسے آجاتے تو کیش ڈیبٹ تھا لیکن پیسے نہیں آئے ادار چیزیں بیچی چیزیں پیسوں کی بجائے اب ایک ایسا انسان جس سے اس نے پیسے بھی لینے ہیں لیے رہے ہیں وہ آگیا ہے بلز اف ایکس چینج میں آپ نے جب جنرل اینٹریز کرنی ہیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کیا چیز آرہی ہے کیا چیز جا رہی ہے جو چیز آرہی ہے اس کو ڈیبٹ کر دیں جو جا رہی ہے کریڈٹ کے لیے آئی اب دیکھو آپ کے پاس آپ کی کسٹڈی میں ایک انسان آرہا ہے کون احمد جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں جو چیز آگی میں کیا ہوں اس کو ڈیبٹ کر دیں تو آپ یہاں پہ احمد کو کیا کر دیں گے ڈیبٹ خندرادار کی چیزیں تھیں سیم جنرل کا جو ہے اس کیچ یہ جنرل اینٹری ہو اب اس کی بیک اینٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہوں کہ یہ جنرل اینٹری کیوں پی گئی اب سیل آپ کو پتا ہے آپ کا کیا ہے لی ریویڈیو میں نا ریویڈیو جب انکریز وہ تو کیا کرتے ہیں کریڈٹ اسی کے گینس اب علی نے کس سے پیسے لینے ہیں احمد سے احمد کیا ہے اس کا اب ایسٹڈ کا لینے جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ آپ کا ساسا ہو جاتا ہے ایسٹڈ کی ڈیپینیشن پہ اگر آپ چلے گئے وہ کہتا ہے اینیٹھن وہن بائی بزنس ہر کوئی چیز جو کاروبار کی ملکیت ہوتی ہے وہ اس کا اساسا ہے اس کا اسٹ ہے اب اسی طرح احمد جو ہے وہ اکوپائے کر رہا ہے کس کو علی اس کو اکوپائے کر رہا ہے احمد کو اب علی کے لیے احمد ایک اساسا بان گیا ایک ایسٹ بان گیا اور جب ایسٹڈ انکریز ہوتا ہے تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں ڈیپٹ کرتے ہیں یعنی احمد کی فارم میں بزنس کے پاس ایک ایسٹ آ گیا اور ایسٹ جب انکریز ہوتا رہا ہے تو وہ ڈیپٹ کرتے ہیں یہ ایک اینٹری اس نے کر دی جو ڈرال ہے اب اسی ایک اینٹری کو لے کے ہم اس کی لکس میں آتے ہیں اب آپ احمد بن کے سوچیں گے کہ احمد نے چیزیں بیچی ہیں احمد نے چیزیں ہریدی ہیں چیزیں جب ہریدتے ہیں گوٹس جب ہریدتے ہیں کاؤنٹنگ میں جب بھی ورڈ گوٹس آتا ہے تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں جو ایک چیز آتی ہے وہ پرچیزی آتی ہے چیزیں بیجتے ہو تو سیل جب ہریدتے ہو تو پرچیز اور پرچیز ورڈ صرف گوٹس کے لیے اگر آپ فرنیچر ہریدتے ہو تو فرنیچر ڈیپٹ کیش کردی اگر آپ گوٹس ہریدتے ہو تو اس کے لیے آپ پرچیز لکھتے ہو صرف گوٹس کے لیے اور بلز اف ایک چینج چیزوں کا ہی لیندین ہے گوٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں پرچیز کو زہر میں لکھنا ہے اب آپ نے احمد بن کے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں یہ جانے ہیں کیا چیز آ رہی ہیں گوٹس آ رہی ہیں چیزیں ہریدتے ہیں تو گوٹس آتی ہیں تو گوٹس کے لیے کاؤنٹنگ میں ہم کیا ورڈی ایوز کرتے ہیں پرچیز تو میں نے وہی بات کی جو چیز آئے گی ڈیبٹس جو جائے گی گریڈٹ کیا چیز آ رہی ہے گوٹس آ رہی ہے گوٹس کے لیے آپ نے ایک سپیشل ورڈ جو ہے وہ یوز کرنا ہے اس کا نام کیا ہے پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹس دوسری بات اگر تو یہ بندہ پیسے لے دیتا چیزیں ہریدی ہیں اسی وقت ان تھی سپورٹ اگر وہ پیمنٹ کر دیتا تو کیش جانا تھا کیش کریڈٹ ہو جانا تھا لیکن یہاں میں اگر آپ چیز ایک چیز گوھر کریں وہ یہ کہ پیسے نہیں اس نے بھی دیئے پیسے اس نے وعدہ کیا لیکن ابھی جو ایک ٹرانزیکشن کو ہو گئی ہے اس کو تو ہم نے لے کے چلنا رہا ہے تو اس سینس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چیزیں اس کے پاس آنی پرچیز ڈیبٹس کر دی اس نے کریڈٹ کس کو کرے گا اس انسان کو کریڈٹ کرے گا جس سے اس نے چیزیں حریتی ہیں کس سے حریتی ہیں علی سے تو علی اپاون کیا ہو رہے گئی کتنے کی چیزیں حریتی ہیں خودرانزار ٹھیک ہے جی اب یہ پہلی ایگری جو ہے وہ دونوں نے کر دی اب اس کے بیکنڈ پہ ہم جاتے ہیں چیزیں اس نے حریتی ہیں پر چیزز آپ کے نزدیک ایک طرح سے ایکسپینس ہے اور ایکسپینس جب انگریز ہو تو وہ کیا کرتے ہیں لیبٹس علی احمد کے نزدیک لیابیلٹی ہے کیوں لیابیلٹی ہے اب علی نے اب احمد نے علی کے پیسے دینے ہیں جس کے آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ آپ کی لیابیلٹی ہوتی ہے اور جب بھی آپ کی لیابیلٹی انگریز ہوتی ہے تو اس کو آپ کیا کر دیتے ہو کریڈٹ کر دیتے ہو تو اس سنس میں ہم نے علی کو جو ہے وہ گریڈٹ دار دیا کیوں کیونکہ علی احمد کی لگلی ٹھیک ہو گئے یہ پہلی انٹری جو تھا وہ آپ کی ہو گئی اب اس کے بعد اگر کہانی کو ہم ذہن پر رکھیں تو ابھی تک تو چیزیں ہریتی ہیں یا بیچی گئی ہیں ابھی بل نہیں بنا جب بل بنے گا تو اس بل بننے کی ایک الازہ انٹری ہوگی بل کون بنائے گا علی بنائے گا سائن کس کے ہوگے؟ احمد کے ہوگے جب بل بنے گا تو پہلے آپ نے علی بن کی جنرل انٹریز کرنی گا اور پھر احمد بن کی جنرل انٹریز کرنی گا مثال کے طور پر بل بن گیا جو میں نے آپ کے سامنے بنایا تھا اس پہ سینگنیچر وغیرہ کرتی ہے یہ بل علی احمد کے پاس لے گئے گیا بیئے اس پہ سائن کر دو احمد نے اپنے سینگنیچر کرتی ہے بل دوبارہ اس کے پاس چلا گیا علی کے پاس تو میں نے وہی بات کی اب آپ نے علی بن کے جنرل انٹریز کرنی گا تو علی کے پاس کیا چیز آ رہی ہے ایک بل آ گیا حضر آپ گوھر کریں کہانی کو لے کے ہم جب چل رہے ہیں تو علی کے پاس ایک نئی چیز آ گئی وہ کیا بل وہ اس بل کا کیا نام ہے رسیویبل علی کے لیے وہ بل رسیویبل ہے تو اس کے پاس کیا چیز نہیں آ گئی بل رسیویبل کاؤنٹ ڈیلیٹ پندرہ حضار کا جی بل آ گیا اس کے پاس کیا چیز جا رہی ہے اسے بل تو آ گیا کس کے بدلے احمد کے بدلے اب احمد اس کے لیے وہ معنی نہیں لگتا اب اس کے لیے وہ بل کی اہمیت ہے کیوں بل کی کیوں اہمیت ہے کیونکہ اس بل پہ احمد کے سینگنیچر ہے تو پھر یہاں پہ یہ مسٹر احمد کو کیا کر دے گا کریڈٹ کر دے گا پندرہ حضار سے دوبارہ گول کیجئے گا بات علی بن کے سوچیں علی کے پاس بل آ گیا بل کو ڈیبٹ کر دے گا کس سے بل آیا احمد سے احمد کو کریڈٹ کر دے گا بل آیا بل کو ڈیبٹ کر دو جس نے بل دیا اس کو کریڈٹ کر دو وجہ کیا بری اب بل رسیویبل اکاؤنٹنگ کی ٹرم میں جس میں پیسے لینے ہوتے ہیں وہ رسیویبل کہتا ہے جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ بھی چیز اس کے لیے بے بل ہوتی ہے اور رسیویبل آپ کا ایسٹ ہے چیز کسی سے پیسے لینے ہیں یا پیسے لینے ہیں کیش آگیا ہے یا کیش ابھی رسیو کرنا ہے وہ دونوں کاؤنٹنگ میں آپ کے ایسٹ سو اگر تو کوئی پیسے دے دے تو وہ کیش ایسٹ اگر پیسے کسی نے نہیں دیے جس بندے سے لینے تھے وہ بندہ ایسٹ ہے ٹھیک ہے تو اسی سینس میں ہم نے بل رسیویبل کو جو ہے وہ ڈیبٹ کر دیا اور احمد کو کیوں ڈیبٹ گیا اگر آپ یہاں پہ گور کریں احمد کو میں نے یہاں پہ ایسٹ لکھا تھا اب احمد کی بجائے ایک اور ہمارا ایسٹ آگیا بل رسیویبل اس کا مطلب احمد ایسٹ اب نہیں رہا اس کے بدلے اس نے بل دے دیا ایک زمانت دے دی ایک زمانت ہمارا ایسٹ ہے وہ بندہ نہیں تو جو چیز ایسٹ بن گئی ہے اس کو ڈیبٹ کر دو جو ختم ہو گئی ہے اس کو کریٹ کر دو احمد جو ہے وہ ایسٹ تھا یہاں ایسٹ ہے اب یہاں تھا کم ہو گیا جب ایسٹ ٹکریز ہو تو آپ کریٹ کر دیں یہ انٹری ہوگی اب اسی کیس کو آپ نے مستر احمد جو ہے اوپر کے سوچنا ہے احمد کیا کرے گا اس کی جگہ لینٹری یاد رکھیے گا بلز آف ایکسچینج میں جب بل بن جاتا ہے جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا رسیو کرنے ہوتے ہیں اس کے لئے وہ چیز رسیویبل ہے جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کے لئے وہی چیز پیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی؟ تو ایک بات کو ہم نے سمجھ میں آگئی کہ ڈرار کے لئے جس نے پیسے لینے ہیں وہ بل بل رسیویبل ہے ڈرائی کے لئے جس میں وہ پیسے دینے ہیں وہ بل پی بڑھا ہے تو اب ڈرائی بن گئے آپ نے جنرل انٹریز کر لی ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں مسٹر علی کو یہاں پہ آپ نے کریڈٹ کیا تھا کیونکہ وہ آپ کی لائیبیلٹی پڑھ رہی تھی لائیبیلٹی پڑھ جاتی ہے تو کریڈٹ کرتے ہیں اب علی کی لائیبیلٹی علی نام کی لائیبیلٹی کم ہو رہی ہے اور اس کے بدلے ایک نئی لائیبیلٹی انکریز ہو رہی ہے اور اس کا نام ہے مسٹر علی اب آپ نے احمد بن کے جنرل انٹریز کر لی ہے احمد کے سنیریوں میں یہ ٹوٹلی چیز ڈیفٹنٹ ہے احمد یہ دیکھے گا کہ پہلے میری علی لائیبیلٹی اب علی نام کی لائیبیلٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے کن نازہ آپ سے ایک نئی لائیبیلٹی جنریٹ ہو گئی کس نام سے بلز بے بل کے نام سے وہ کیا کر دے کریٹ سیم اسی طرح کہ آپ کیا ایک نیا ایسٹ مان رہا تھا بلز رسیوے بل اس کو ڈیبیٹ کر دیا ایک ایسٹ کم ہو رہا تھا احمد کے نام کا اس کو کریٹ کر دیا اسی طرح اس کے لیے ایک لائیبیلٹی کم ہو رہی ہے علی کے نام کی ایک لائیبیلٹی بڑھ رہی ہے بلز بے بل کے نام کی کیسے پڑھ گئی اب علی جو ہے وہ اس سے کوئی ضروقات نہیں ہے اور احمد کے لئے صرف یہ بل جو ہے یہ مانے رکھتا جس کی اس میں ادا ایڈی کر دیا اٹی میٹلی تو اس کے پاس بلی آئے گا نا تو جو چیز اس کے لئے مانے رکھتی ہے اس نے اس کو کریٹ کر دیا تو جب آپ علی کو ذہن میں رکھے جنرل ایڈری کریں گے تب آپ کے ذہن میں صرف ایسٹ ہوں گا کیونکہ اس نے چیزیں بیچی ہیں بھئی اور جب آپ احمد کو ذہن میں رکھے جنرل ایڈری کریں گے تو اس کے لئے آپ کے پاس ایک ایک تونسپٹ جو اکاونٹنگ کے لائیبیلٹی ہوں گا ٹھیک ہے جو یہاں پہ ایسٹ بلتا جائے گا ڈیبیٹ کر دو جو ایسٹ کم ہوتا جائے گا اس کو کریٹ کر دو تو اس کے سماعیوں میں جو لائیبیلٹی بنتی جائے گی اس کو ڈیبلٹ کرتے جاؤ اگا اس کو کریٹ کرتے جاؤ جو لائیبیلٹی کم ہوتی جائے گی اس کو کریٹ کر دا جاؤ ہو۔ یہاں پہ علی لائیبیلٹی بetti بنا تھا ملtable一下 اب یہاں پہ بے والائیبیلٹی بنا نیویں ہے ان την اس کو کریٹ کر دیا اور علی لائیبیلٹی پا میں نے ختم جاؤست past глکاری ترونی اب یہ دو کہٹو اس جو捏 اپکے سامنے جو میں رکھ دیئے گئے ہیں اب جو تیسری جو ایک چیز ہے وہ یہ اگر آپ غور کریں تو اس میں ہم نے جو دیکھنا ہے سب سے پہلے چیزیں ہوتا آیا اس نے پیچ لی اس نے گھری تھی ہم نے جنرل اینٹری کر لی اس کے بعد اس بندے نے بل بنایا جس پہ اس نے سائن لیئے گئے اس بل کی جنرل اینٹری بھی جو کہ ہوا گئے اب تیسری بات جو ہے وہ اس کیس میں آئے گی وہ یہ ہے ہم نے جس کو دیکھنا ہے کہ جب تین ماہ کا عرصہ گزر جائے گا وہ ڈیوریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس دوران جب بل چونکہ کس کے پاس ہے ڈرار کے پاس علی کے پاس یا بل لے گے کس کے پاس جائے گا احمد کے پاس بل دیا اسے پیسے لے گی اب آپ نے ڈرار بن کے جنرل اینٹری کرنی ہے علی بن کے تو آپ پہلے یہ بتائیں گے کہ جب آپ علی بن کے جنرل اینٹری کریں گے بل لے گے جائیں گے احمد کے پاس احمد کو بل دیا پیسے مل گیا یہ وہ سیمپل کیس کہا ہے جب آپ پیسے آپ کو مل جائے گے کس کو ملیں گے علی کو ملیں گے تو پیسے جب آتے ہیں کیش جب آئے تو ڈیبٹ ہوتا ہے یا کریڈ ڈیبٹ ہوتا ہے جو چیز آ رہی ہے ڈیبٹ جو چیز جا رہی ہے وہ کریڈ تو اسی کیس کو ذہن میں رکھتے ہوئے علی بن کے سوچیں جب تین ماہ کا وقت گزر جائے گا یعنی یہاں پہ اگر میں لکھوں آفٹر ٹری منٹس کیش اس کے پاس آئے گا علی کے پاس کیش کو آپ کیا کر دو ڈیبٹ اللہ اللہ اب آپ نے یہ چیز سوچنی ہے جب اس کے پاس کیش آ گیا تو کیا چیز جا گیا لگی ہے بل چلا گیا نا پیسے آ گیا بل چلا گیا جو چیز آ گئی وہ ڈیبٹ جو چیز چلی گئی وہ کریڈٹ یہاں پہ بلز پیبر کو کیا کر دیا جائے گا کریڈٹ کیش آ گیا ڈیبٹ بل چلا گیا کریڈٹ اسی سینریو کو ہم اب احمد کے کیس میں کرتے ہیں احمد بن کے آپ نے سوچنا ہے پیسے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں اوہ یا صحیح ہے احمد نے بل لینا ہے پیسے دے لینا ہے جس کے پاس کیش آ رہا ہے وہ ڈیبٹ کرے گا جس سے کیش جا رہا ہے وہ کیا کر دے گا اس سے تو پیسے چلے گئے نا کیا چیز آ گیا کیا چیز آ گیا اس نے بل لے لیا تھا بل لیا پیسے دے لیئے تو پھر یہ کیا کر دے گا بلز پییبل کو کریٹڈ کر دے گا کتنے سے یہ آپ کا انتہائی سیمپل جو سیناریو جس میں نہ کوئی تیسری پارٹین مال ہوئی ہے جس میں نہ تو پیسے کے لیندین میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے یعنی جتنا ٹائم ماملہ گیا تھا اسی وقت پہ جو ہے مال کیسے ادا کر دی گئے لیکن چونکہ پاکستانی نیشن ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے وعدے کی پاسداری جو ہم نہیں کرتے تو جب وعدے کی یہاں پہ پاسداری نہیں ہوگی تب یہاں پہ بڑی زیادہ کمپلیکسٹیز آئے گی بڑی زیادہ جو ہیں وہ پرابلمز ہمیں فیس کرنا پڑے گی تو یہ ایک انتہائی آسان جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ ٹاپک جو رکھ دیا گیا اب آپ اس سارے سیناریوں کو اگر ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں ایک ہی جنرل اینڈری پہ جو ہے وہ بات ہتم کی جائے تو وہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی مثال کا طور پر آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ سوال کا حصہ نہیں ہے یہ جسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے آپ یہ جانے ایک طرح سے چیک ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ نے سوال ٹھیک کیا ہے یا نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے مثال کا طور پر علی نے احمد کو چیزیں جب بیج دیں تو کیش بیسٹ پیٹیں تو جنرل اینڈری کیا ہوگی پیسے آ جائیں گے کس کے اگنسٹ سیلز کے اگنسٹ یہ دی جنرل اینڈری لیا اگر آپ دیکھیں یہ تین ماہ میں ultimate کام یہ ہی ہوا ہے پیسے آئے ہیں سیل کی بھی وہ لیتا بات ہے کہ درمیان میں تین ماہ کا غیب آگیا جس میں پیسے نہیں ملے تو پیسے نہ ملے کی وجہ سے یہ سارا سنہریوں نے کیا اب دیکھئے احمد یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے debit اور احمد ایک یہاں پہ credit ہو رہا ہے یعنی احمد ختم ہو گیا ایک debit اور ایک credit کے ساتھ bill the receivable یہاں پہ debit ہو رہا ہے bill the receivable credit ہو رہا ہے تو bill the receivable بھی ختم ہو گیا پیچھے کیا چیز بچ گئی cash اور sale cash کیا ہو رہا ہے debit sale کیا ہو رہی ہے credit تو کیا ultimate solution یہ ہی نہیں ہے cash debit sale credit اگر تو یہ چیز grass check میں آ جائے تو سمجھئے گا کہ آپ کو یہ سارا کام کی ہے اب آپ نے احمد بن کے سوچنا ہے جب آپ نے چیزیں خریدیوں کی مثال کے طور پر آپ نے چیزیں اُدار رہی ہی لیتی لگت خریدی ہیں تو general entry آپ کیا کرو گے چیزیں آگئی نہیں purchase account debit پیسے جا رہے ہیں چاہے تین ماں پہ جا رہے ہیں خدران اللہ اب ہم دیکھتے ہیں ultimate solution کہ یہ ہی ہے purchase اب علی یہاں پہ credit ہے ایک یہاں پہ debit ہے bills payable credit bills payable debit پیچھے کیا بچ گئی چیز دو account بچے ہیں purchase cash purchase کیا ہو رہی ہے debit یہ دیکھیں یہاں آپ کے سامنے کیا میں نے debit کیا cash کیا ہو رہا ہے credit اسے یہاں پہ میرا credit کر دیا گیا جس کی sense ہمیں سمجھ آتی ہے اگر یہ سارا scenario اسی کے recording ہوگا تو سمجھائیے گا کہ آپ کا سوال وہ ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے ultimate solution دیکھنا ہے آپ نے اس سارے سنیٹیوں میں ہم نے یہ ہی دیکھا کہ چیز آ رہی ہے پیسے جا رہے ہیں یا چیز جا رہی ہے تو پیسے آ رہے ہیں تو دیکھئی اگر آپ کے سامنے جو یہ آج کا جو ہے وہ ہمارا آپ کا introduction پہ basic جو ہے وہ lecture تھا جس کو سمجھنا non-combers کے لئے جو ہے وہ ضروری تھا اس کے بعد جو ہے وہ مزید party دن وہاں ہوں گی پینک آئے گا کئی اکاونٹ آئے گا اس کے بعد ٹینک پل جو ہے وہ ڈسانر ہوگا تو یہ ساتھے سنیٹی ہے جو ہے مہانے والے لیکچر میں انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو اس کے لئے آگے والے کلاسز جو ہاں ہوں گی اس میں مزید کیس جو ہے وہ بگڑتے جائیں گے ٹیکنیکل چیزیں جو ہاں ہاتی جائیں گی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ basic جو ہے وہ چیز جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر یہ چیز آپ کی سمجھ میں آگئی تو ultimately جو فردر سلوشن جو ہاں ہوں آپ کو سمجھ میں آتے جائیں گے ٹھیک ہے نہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اسلام ہوئے